نہ جانے کتنی بار میں نے یہ بات بولی ہوگی مجھے خود دھیان نہیں کہ بھوت پریت آتماؤں کی باتوں پر ان کے وشے پر یا ان پر مزاک نہیں ہوتا ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا خیر اسی سے جڑی آج ایک ایسی بھیانک کہانی ہے جس میں یہ جو سینئر اور جونئر ہیں نا یہ اصل میں اتنی جلدی دوست ہو جائیں گے انہیں اندازہ بھی نہیں ہوا تھا دوستی کا کارانہ بھوت پریت رہے یہ بھوت پریت کیا دوستی بھی کراتے ہیں جب ڈر لگ رہا ہونا اور دو لوگ ایک دوسرے کو پسند نہ کرتے ہوں لیکن بھاگنے کے لیے صرف ایک ہی روڈ ہو اور سامنے پریت اکثر دوستی ہو جاتی ہے نمشکار حرار مہدیو جائے بھولینات آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے خود کے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے چاچا کے فیکٹس میں نتن ہوں کہانیاں سناتا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے جو آپ ہمارے ساتھ ساہ جا کرنا چاہتے ہیں تو پلیز دو لیٹ می نو مجھے میسج کریے فیس بک واتس اپ انسٹا کومنٹ سیکشن کہیں بھی آج کی یہ جو کہانی ہے پریت بادھا سے ریلیٹڈ کہانی ہے اگر بھوت پریت آتماؤ کی آپ کو کہانیاں سننے میں انٹرسٹ ہے تو سبسکرائب کر سکتے ہیں باقی میں ایشور سے جوڑے چمتکار اور فیکٹس بھی ڈسکس کرتا ہوں ابھی فلال چینل کا انٹرو فروس کے بعد آ کر کہانی شروع کروں گا کہیں مجھ جائے گا پوری کہانی سنیے گا ہر ہر مہا دے کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی میری ریکویسٹ پسند آتی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا کومنٹ میں لکھئے گا جائی ویر بالا جی مہاراج آپ کا نام آپ کی جگہ ہے آج کی کہانی چیتن اور سنیل کی ہے چیتن وہ لڑکا ہے جو کی آج اس ہوسٹل میں شفٹ ہوا ہے سنیل یہ سینئر لڑکا ہے جو کی کافی فرینک ہے اسے بھوت پریت کے ٹاپک پر ڈسکشن کرنے میں بڑا آنیند آتا ہے یہ سامنے والے کوئی ڈراتا ہے سامنے والے سے ایسی ایسی باتیں ڈسکس کرتا ہے جن کا کوئی مطلب نہیں بنتا اچھا ایک چیز ہے مجھے نہیں سمجھاتا کہ کون سے دیش میں یہ انٹروڈکشن بند ہو چکا ہے سینئر جونئر والا کہتے ہیں کہ بھارت میں نہیں ہے نہیں کر سکتے آپ جونئر سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتے آسٹل جا کر دیکھو سارے غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی خیر آج پہلا دن ہے یہاں جونئر آ چکے ہیں تو اب سینئر کا آنا بنتا ہی ہے یہ سب اپنی اپنی جگہ دیکھ رہے تھے کس کو کونسی جگہ ملی ہے ایک دوسرے سے مل رہے تھے بات کر رہے تھے تب ہی کوئی سنیل نام کا لڑکا آتا ہے یہ سینئر ہے اور یہ یہاں پر اپنے آپ کو دبنگ بھی مانتا ہے ہوگا کوئی کارن شاید مجھے تو کہانی میں ایسا کچھ لگا نہیں کہ بھائی صاحب آپ دبنگ ہو ٹھیک ہے یہ بھائی صاحب یہاں پر آتے ہیں سبھی کو کہا جاتا ہے کہ رات میں جب آپ ڈینر وغیرہ کر چکیں گے تو انٹروڈکشن ہوگا ایک دوسرے سے بات چیت کرنا ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہے نا بیٹا تو ہم آئیں گے رات کو نو بجے وارڈن کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ملاقات ہوگی جو بات چیت ہوگی ہوسٹل میں اتنی بڑی کوئی جگہ ہے نہیں کینٹین بھی اتنی بڑی ہے نہیں تو جو ہوسٹل کا گراؤنڈ ہے نا اس میں ہم نے ایک پروگرام رکھا ہے بھائی ایک بیچ میں نائٹ بل ایک بڑا بل جلا دیں گے اور سب آس پاس میں بیٹھ کر باتیں کریں گے یہاں سینئر تو سب تیار ہیں لیکن جو جونئرز ہیں ان کے مند میں تھوڑا سا ڈر آ گیا کہ سینئرز نے بلایا ہے بات ہوگی نہ جانے کس طرح سے کیا سوال پوچھیں گے کیا ہوگا کیا نہیں جو چیتن ہے اس نے ابھی اس چیز کے لیے اپنے آپ کو پرپیئر کیا ہی نہیں تھا کہ سینئر کیا پوچھ سکتے ہیں کس طرح سے بات ہوگی رات ہوئی ڈینر وغیرہ کیا کچھ لوگ تو خالی پیٹھی بیچارے رہ گئے کہ کیونکہ مند میں ڈر زیادہ تھا تو بھوک نہ جانے کہاں اڑ گئی پہنچے جی اسی گراؤنڈ میں جس گراؤنڈ میں بلایا گیا تھا سبھی جونئرز بیٹھے ہیں سینئرز بھی آ گئے بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا تو چیتن سمیت تقریباً دس لڑکے اور تھے جن کے ساتھ تھوڑا سا آرگومنٹ ہو گیا تھوڑی سی بحث ہو گئی کہ آپ اس طرح سے بولو نہیں ہم نہیں بولیں گے ہم اپنے ممی پاپا کا نام لے کر یہ چیز نہیں بولیں گے تو تھوڑا سا بحث باجی ہو گئی یہ گیارہ لڑکے الگ کر دیئے گئے اور باقی سب سے کہہ دیا کہ آپ سب جاؤ اب سینئر تو سب ہی تھے جن میں ان کا جو راجہ تھا سینئر کا وہ یہ لڑکا تھا سنیل اور ان جونئرز کا راجہ چیتن بن گیا کیونکہ چیتن نے صاف صاف شبدوں میں کہہ دیا کہ اب باقی کی یہ جو باتچیت ہے اور انٹرڈکشن ہے نا یہ صبح ہوگا اب ہم میں سے کوئی بھی کچھ بھی انٹرڈکشن نہیں دے گا تو یہاں سنیل اور وہاں چیتن ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے تو ٹھیک ہے میں ان دس لڑکوں کو بھیج دیتا ہوں اب انٹرڈکشن تیرہ ہی ہوگا اس نے کہا ٹھیک ہے انٹرڈکشن میں دوں گا لیکن اب دن میں مجھے اب نیند آ رہی اور میں جا رہا ہوں سونے اس کا ہاتھ پکڑ لیا گیا اور کہا گیا کہ دیکھئے ایسا ہے آج آپ کا پہلا دن ہے اور اس وقت آپ اگر چلے جاؤ گے تو یاد دھندلی رہ جائیں گی ابھی تو آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو ہم بتائیں گے اس نے کہا میں کچھ نہیں کروں گا اور اپنا ہاتھ جھٹک کر کیونکہ یہ تھوڑا سا بلشالی بھی ہے لڑکا جونئر ہے الگ بات ہے لیکن ہاں بھجاؤں میں طاقت ہے بھائی سب سینئر ہو تو کیا سر پر چلو گے ایسا کچھ کہہ کر یہ تو چل دیا لیکن اسے بھوت پریت آتماؤں کے وشے میں جانکاری کم ہے کسے ہے پوری مجھے تو بلکل نہیں جو آپ سے سنتا ہوں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ سے سنتا ہوں آپ کو بتا دیتا ہوں یہی تو کرتا ہوں میں اور اگر کوئی ایسا سوال ہے تو ایک بھگت جی ہے ان سے پوچھ کر آپ کو بتا دیتا ہوں مجھے کچھ نہیں پتا سچی میں نہیں پتا رات کے تقریباً ایک سوا بجے اس کا دروازہ کھٹ کھٹایا گیا دروازہ کھولا تو کہا گیا کہ ہم تم سے سوری بولنے آئے تھے ہمیں رات میں نیند نہیں آ رہی اور بڑا عجیب لگ رہا ہے سوری کس لئے ہم نے تھوڑا بتویزی سے بات کر دی اب جونئر ہو اور ہمیں بھی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ تم ہم سے اس طرح سے بات کرو گے لیکن تم نے غلط کیا سوری تمہیں بولا چاہے اب سنیل اور چیتن نے ایک دوسرے کو سوری بول دیا ابھی تو بھجاؤں کا زور دکھانے والے تھے لیکن اب دونوں نے ایک دوسرے کو سوری بول دیا بات رفا دفا جب دوستی ہو گئی ہے تو کیوں نہ ایک ایک اب چائے ہو جائے سر اس ٹائم تو کینٹین بند ہو گئی ہوگی ارے کوئی بات نہیں کینٹین بند ہو گئی تو کیا ہم چائے اپنے روم سے آپ کو پلوائیں گے جب یہ جا رہا تھا تو اس کے سپورٹ میں دو لڑکے اور آ گئے چیتن کیا ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں تو سنیل نے کہا ہاں ہاں آ جاؤ اب یہ واسطہ میں ایک کمرے تک آئے مہاں چائے کا پروگرام ہوا سب ہی نے ایک ایک چائے پیا اب یہاں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو چیتن ہے نا اس کے دوسرے سینئر نے ایک بات بولا کہ تم بھوت پریت آتما اوپر یقین کرتے ہو ڈیریکٹ ایک سوال پوچھا یہ ہسنے لگا اور کہتا ہے کہ بھوت پریت آتما ہوتے ہی نہیں ہیں تو ان پر ہم کیا یقین کریں یا انہیں کیا اگنور کریں نہیں نہیں ہوتے ہیں کون کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوتے نہیں نہیں بلکل نہیں ہوتے میں ہنڈیٹ پرسنٹ ثابت کر سکتا ہوں کہ بھوت پریت آتما نہیں ہوتے یہ پہلا لڑکا آیا ہوسٹل میں جو کہہ رہا ہے کہ میں ثابت کر سکتا ہوں بھوت پریت نہیں ہوتے ارے مورکوں کی پرجاتی کا سرطاج ہے کیا تو کس کے وشے میں کتنی ادھوری جانکاری بھوت پریت آتما نہیں ہوتے کچھ گاؤں بتا سکتا ہوں جہاں پر شام چھے بجے کے بعد آپ کو ایسا ایسا دکھے گا گوگل کرتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاؤ گے کہ اس بات کا مطلب کیا ہوا اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہے کیا بھارت کی بات کر رہا ہوں خیر میں نہیں کہتا یہ اس نے کہا لڑکے نے کہ میں یہ پروف کر سکتا ہوں کہ بھوت پریت آتما ہوتے ہی نہیں ہیں سنیل کو یہ بات بری لگ گئی کیونکہ دیکھیں یہ مزاک تو کرتا ہے بھوت پریت کو لے کر کچھ الٹی سیدھی یہاں پر لوگوں سے انٹرڈکشن والے ٹائپ میں کرتا ہے اور کافی سمجھے لیکن یہ اس بات کو مانتا ہے کہ یہ ہوتے ہیں اس نے کافی کچھ اپنے گھر میں محسوس کر رکھا ہے جہاں سے یہ لڑکا آتا ہے یہ لڑکا بیہار کا ہے ٹھیک ہے اور اس نے کچھ باتیں مجھے اور بھی بتائیں تھی کہ نتن بھائی جس کو یقین نہ ہوتا ہو تو یہ کچھ جگہ ہے جا کر خود دیکھ لو پتہ چل جائے گا میں نے کہا میں تو مانتا ہوں جانتا ہوں جس جگہ کے نام تم نے بتایا ہے اس جگہ سے ہمارے بھی کالج میں دوست تھا اس کو کافی زبردست نالج تھی اس چیز کی جس کے وشمیں میں بات کر رہا ہوں خیر پہلے کہانی پر لڑتے ہیں ورنہ میں اپنی باتوں میں گول گول بھوم گیا تو کہانی بھول جاؤں گا ویسے ہی ان دونوں کے ناموں میں کنفیوزن چل آئے اس نے کہا کہ بھوت پریت آتما ہوتے ہیں سنیل نے کہا چیتن نے بنا کر دیا کہ سر اگر آپ یہ ثابت کر دو کہ بھوت پریت آتما ہوتے ہیں تو میں جیسے آپ چاہو گے ویسے انٹرڈکشن اور جیسا آپ کہوں میں آپ کے لیے روز چائے بنا کر لاؤں گا میں آپ کے کپڑے ستری کر دوں گا میں آپ کے بھوٹ پالش کر دوں گا اور پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہا ہے سنیل نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے نا تو کان پکڑ کر سوری بولو گے سب کے سامنے کل کالیج میں مجھ سے کہ میں نے بتتمی جی سے بات کری مجھے اور کچھ نہیں کپڑے وپڑے پریس یہ سب چھوڑ دو اس نے کہا اگر میں نے ثابت کر دیا کہ بھوٹ پریت نہیں ہوتے تو آپ کان پکڑ کے سوری بولو گے اس نے کہا ٹھیک ہے میں سینئر ضرور ہوں لیکن اگر گلتی میرے سے ہوئی اور تم جیت گئے تو میں ایسا کر دوں گا اب یہ ثابت کرا کیسے جائے گا اور وہ کیسے ثابت کرے گا کہ بھوٹ پریت نہیں ہوتے اس نے مانگے دو دن سنیل نے کہ چیتن صرف دو دن کا وقت دو دو دن بعد تم سے ہم کچھ کہیں گے اور اگر تم نے وہ کیا تو مان جائیں گے کہ بھوٹ پریت آتما نہیں ہوتے اور اگر نہیں کر پائے تو ہماری بات کو مان لینا اس نے کہا ٹھیک ہے جب آپ کی تیاری ہو جائے بھوٹ پریت بلانے والی مجھے بتا دینا کچھ زیادہ دبنگ نہیں ہو رہا اور کس وشہ میں بھوٹ پریت آتما بلا کر دکھاؤ میں ڈرتا نہیں ہوں شباش ایسا ہر کسی کو کانفیڈنس کے ساتھ رہنا چاہیے لیکن اگر آپ اپنے آپ پر ہی پورا کونفیڈنس لیے چلے ہو تو شاید غلطی ہے لیکن اگر آپ کو بالا جی پر بھروسہ ہے کہ میرے ساتھ بالا جی کا عشیرواد ہے کون بھوٹ کون پریت کون کن پشاچنی ہمارے ساتھ کیا ہی ہوگا کیسا ٹونا ٹوٹ کا بالا جی نے پکڑ رکھا ہے مجھے تو کون سا بھوٹ ہے جو کہ مجھے بلکل بھی پریشان کر دے گا لیکن ایسا نہیں ہے اس لڑکے کے ساتھ اسے گھمنڈ کسی اور ہی بات کا ہے میرے خیال سے اپنے بل کا ارے بل بدھی ودیہ کام نہیں آتی بھائی صاحب جب سامنے پریت ہوتا ہے سمجھ رہے ہو اور سب کچھ کام آتا ہے اگر سب ہنوان جی پر چھوڑ دو یہ لڑکا بلکل گھمنڈ میں چور تھا کہ میں سب کے سامنے ہیرو بننے والا ہوں اور سنیل نے وہاں سے اپنے گھر فون کیا بتایا ساری باتیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس لڑکے وہ جیت جانے دو اور تم اسے معافی مانگ لینا اور اس وش ہے میں کوئی دوبارہ فون مت کرنا اس نے کہا میرے کو بس ایک چیز پوچھنی ہے یہ جو بتاشے والا ہم کرتے تھے کبھی اس سے بچنے کے لیے کیا وہ یہاں پر کر سکتا ہوں میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک قبرستان ہے جو کہ اب فیلحال بند کر دیا گیا ہے کہیں دوسری جگہ شکٹ ہوا کچھ قبر وہاں ہیں تو کیا میں وہ بتاشے والا یہاں کر سکتا ہوں انہوں نے منع کر دیا گھر والوں نے کہ اس چیز میں آدھی جانکاری بہت پریشانی کر دیتی ہے وہ تمہیں بیٹا پوری طریقے سے آتا نہیں اور کسی کے ساتھ ہوتا ہے وہ تمہاں کے لیے نہیں کر پاؤ گے نہیں مجھے بس شروعات بتا دو تھوڑی سی میرے کو سب یاد آ جائے گا پتا نے ڈانٹ دیا کہ تیر کو سمجھ نہیں آ رہا تو وہاں پڑھنے گیا ہے کر کیا رہا ہے تو یہ اور کس لڑکے سے تیری اس بات کو لے کر بحث ہو گئی یہ کوئی چیلنج کرنے والی بات نہیں ہے اس نے کہا بھوت پریت نہیں ہوتے ٹھیک ہے نہیں ہوتے اس کی بات کو پراتھ مکتہ دے اس کی بات کو ایگری بھارا سوری بول دے اسے کوئی پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے اس نے کہا نہیں پاپا میں کونسا بھوت پریت بلا رہا ہوں بس میں کہہ رہا ہوں وہ جو ہمیں بس ایک جھلک آتی ہے سامنے وہ والا میں بتاشے والا جاننا چاہتا ہوں کتنے بتاشے رکھنے ہوتے ہیں بس مجھے اتنا بتا دو پتہ نے کہا کہ بلکل نہیں بتایا جائے گا تو صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دے ورنہ کل تو واپس آ جا گا اگر تجھے یہی سب کرنا ہے وہاں کیسے ہم ان سب سے باہر آئے ہیں تجھے پتا نہیں ہے دیکھا آئے نا گھر میں سب کچھ اس کے بعد بھی تجھے یہ سب کرنا چاہ رہا ہے اس نے پاپا سے ڈھاٹ کھا کر فون تو رکھ دیا لیکن من میں ایک بات آئی کہ میں نے بچپن میں یہ چیز دیکھی ہے دادا جی کچھ بولتے تھے کیا بولتے تھے کیسے پڑتے تھے مجھے کچھ یاد نہیں آرہا اس نے بہت کوشش کری لوگوں سے پتہ کرنے کی لیکن بھئیہ ایسے کون کیا بتائے گا کہ بھوت پر اتاتمہ بلانے والا وہ جو بتاشے والا ٹوٹکا ہوتا ہے ہمیں بتا دو کیسے پوچھے گا کسی سے تو خودی ٹرائے گل لیا جس وقت اسے بلانا ہے اس سے دو گھنٹے پہلے جا کر اس نے ہر قبر پر وہاں قریب گیارہ قبر تھی باقی وہ شفٹ ہو گیا تھا سب کچھ وہاں سے شفٹ ہو رہا تھا ٹھیک ہے دھیرے دھیرے ابھی کارے پرگتی پر تھا تو دوسری جگہ یہ پورا جو ایک جگہ ہے جو ستھان ہے بڑی جگہ شفٹ ہو رہا تھا تو یہاں نہ تو کوئی گارڈ نہ کوئی چوکیدار اور دیکھیں ایسے جو میں پویترستان بولوں گا یہاں پریتوں کا مطلب نہیں بنتا میرے بھائی بہت سے لوگ ہیں یہاں بہت پریت آتما ہوتے ہیں شمشان گھاٹ میں پریت آتما ہوتی ہے اور نہیں ہوتے قبرستان وغیرہ ٹھیک ہے لیکن کوئی اگر گلتی سے اس طرف سے نکل رہا ہے اور کوئی روح کوئی آتما بھٹک رہی ہے تو کھیل ہو جاتے ہیں اس کے لئے کیا شمشان گھاٹ کیا قبرستان میں اندر کیا بھار ایسا کچھ نہیں وہ تو بھٹکتی آتما ہے ایسا اس کے ساتھ گلتی سے ہو گیا جب یہ بھٹکتی آتما کسی بھٹکتی آتما کسی بھٹکتی آتما کے مادھیم سے اندر آ گئی کہہ سکتا ہوں یہ چیز میں اور اس نے ہر قبر پر دو دو تین تین بھٹکتی آتما ہے جو کی جتنا اسے دھیان تھا نہ جانے کیسے کیا کرتے ہیں اس والے کے بارے میں نہ تو مجھے کوئی گیان جیسا اس نے بتایا وہ میں آپ کے سامنے پروس رہا ہوں کیونکہ بتاشے کا اتارا تو مجھے پتا ہے کیا کیسے ہوتا ہے لیکن یہ بلانا کیسے پوسیبل ہے یہ ہی جانتے ہوں گے کیونکہ کئی ودیاں ہیں بہت سے لوگ سکھے سے بھی بلاتے ہیں سپریٹ کو کچھ سوال جواب کرنے کے لئے کچھ لوگ کتاب اور ایک وہ بھی ہے جو کی کونسی ایک بک آتی ہے نا ویدیشوں میں بھی بہت اس کا چلن ہے اور ہاں وہ کارگر ہے کام کرتی ہے لیکن اس کے لئے جو وہاں بیٹھے ہوں ان میں ایک چیز کومن ہونی چاہیے اگر وہ نہیں پتا تو تم کتاب کے سامنے کتنی دیر بیٹھ جاؤ کوئی پریت آتما نہیں آئے گی کوئی سوال کا جواب نہیں ملے گا کسی طرف کوئی چھڑی نہیں گھومتی لیکن اگر وہ چاروں میں سمانتا ہے تو چھڑی تو ہم گھومان کے دکھا دے اب یہاں یہ بھائی ساب آگ ہے جو ہیرو بننا چاہتے ہیں آج چیتن ان کے ساتھ کافی لڑکے اور آئے ہیں کہ بھائی سبھی کو پتا چل چکا ہے اور جو سنیل ہے وہ اپنی تیاری کر چکا ہے جس میں کیوں سے پتا ہے کہ میں آج ہار جاؤں گا ماتا پتا نے بتایا یعنی کسی دوست نے کوئی کیا کوئی بات نہیں تھوڑا سا اس کے من میں ڈر پیدا کر دوں گا شاید یہ قبستان میں اندر نہ جائے اب یہاں چیتن اور سنیل آمنے سامنے تھے چیتن نے ہس کر سمیل سے کہا بتائیے کیسے بھوت پریت آتما کو دیکھوں گا میں کیا تیاری کی ہے میرے لئے کہہ رہے تیاری تو میں کافی اچھی کر سکتا تھا لیکن کچھ جگہ میں کنفیوز ہوں اس لئے میں وہ نہیں کر سکتا لیکن تمہارے لئے جو کیا ہے بھرپور ہے ہو سکتا ہے تمہاری یہ سوچ بدل جائے کی بھوت پریت آتما ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے چیتن سنیل ایک دوسرے کے سامنے اپنی سٹائل دکھا رہے تھے تب ہی ایک عجیب سی آکرتی یا چھوی یا کوئی انسان کی پر جاتی قبرستان میں ایک طرف سے دوسری طرف گئی جیسے ہی یہ گئی ہے سب یہ جو آپس میں بات کر رہے تھے قبرستان کے باہر کھڑے ہوئے ایک دم شانت ہو گئے سب نے دیکھا سنیل کی طرف جیسے کہ سنیل نے اپنا کسی دوست کو اندر بھیجا ہو جو کی ڈرائے گا سنیل نے کہا کہ میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو میں نے کیا کیا ہے اور ابھی تو میں چیتن کو بتا رہا ہوں کیسے اندر جانا کیا کرنا تو چیتن ہستا ہے کہتا ہے کہ اپنے پہلے اس ہیرو کو تو قیدوں کی کہیں چھپ جائیں کیونکہ میں نے اسے دیکھ لیا وہ ابھی ادھر سے ادھر جو گیا تھا میں نے دیکھ لیا اسے سنیل نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں آیا ہے میرے ساتھ جو میرے دوست ہیں وہ یہ سب بھار کڑے ہیں اندر کوئی بھی نہیں ہے اب ہر کوئی یہ کہنے کو تیار ہے کہ ہم نے کسی کو دیکھا ہے قبرستان میں کوئی ہے تو تو رک جا اسے ہسی آ رہی ہے چیتن کو کیا رہے یہ جو سنیل سار ہے نا انہوں نے اپنے کسی دوست کو اندر پھیج دیا ہے میں اندر جاؤں گا ایک دم مجھے ہو کر دے گا در آئے گا مرکتا ہے اب اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہ بتاشے والا اچھے سے جانتا نہیں تھا سنیل جو ہے میں نے کیا بھی نہیں ہے جتنا آتا ہے اتنا بولا ہے لیکن اس سے یہ آ نہیں سکتا آنا تو چاہیے لیکن میں نے پورا بولا ہی نہیں پورا پڑا نہیں اور وہ در آئے گا نہیں وہ ایک طرح سے بس اپنا احساس دکھاتا ہے کہ ہلکی سی آپ کو سرسری سی محسوس ہوگی آپ کے بالکل نزدیک آ کے آپ کا نام بولے گا بس اتنے میں ہی آدمی کو سمپن پتا پڑ جاتا ہے کہ یہ آس پاس ہیں یا نہیں لیکن ایسے ڈر آتا نہیں ہے وہ جیسے اس نے ابھی سبھی کو ڈر آیا ایک ساتھ یہ تیار ہے اس نے کبرستان کا دروازہ کھولا اور اندر چل دیا کہ بیس بتاشے جب ہو جائے تب میں باہر آ جاؤں یا آپ کے بھوت کا انتظار کروں اس نے کہا کہ کام کر تو واپس آ جا اور مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے میں نے ہار مان لی تو آجا یہ سنیل نے بولا چیتن کو کہ اندر مجھ جا کہ ٹھیک ہے میں نے ہار مان لی اس نے کہا نہیں نہیں سر اب تو وہ جو آپ نے بیس بتاشے بتائیں یہ تو میں لے کر ہی آوں گا ٹھیک ہے میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ تُو اندر نہ جائے لیکن اچھا ایک کام کر ایک پانی کی بوٹل لے جا اپنے ساتھ کیونکہ اگر وہ ہوا جو میں سوچ رہا ہوں تو تیرے ہاتھ سے یہ پانی کی بوٹل چھوٹ جائے گی اسی سے پتا چل جائے گا کہ تیرے آس پاس پریت ہے اس نے کہا سر اب زیادہ ہو رہا ہے بھوت پریت آتما کو دیکھ کر میرے پانی کی بوٹل چھوٹ جائے گی کیا کیا بھول لے ہو میں آ رہا ہوں دو منٹ میں سارے بتاشے گھٹے کر کر اور کچھ ہو تو بتا دینا یہ اندر گیا اور جیسا کی آپ کو پتا ہے میں نے بتایا تھا سنیل نے ہر قبر پر ایک ایک بتاشا رکھا ہوا ہے کہیں دو کہیں تین لیکن سب پر رکھا ہے اس نے یہ ٹھونڈ رہا ہے اسے ایک بتاشا نہیں مل رہا جب کافی دیر ہو گئی اس کے بعد اندر سے چلا کر کہتا ہے کہ سر یہاں تو ایک بھی بتاشا نہیں ہے آپ نے کہاں رکھ دیئے اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا سنیل کو یہ بات عجیب لگ رہی ہے کہ یہ مجھے اندر بلانے کے لیے بول رہا اور یہ میں نہیں جاؤں گا اندر کیونکہ میں نے کسی کو محسوس کرا ہے میں بلکل اندر نہیں جاؤں گا دیکھتا کہا ہے کہ سامنے جو کی بیس بتاشوں کا ایک چھوٹا سا ٹیلہ بنا رکھا ہے چھوٹا سا پہاڑ ہے وہ کسی نے بنا رکھا ہے اور اس کے ٹھیک ٹیچے کوئی بیٹھا ہوا ہے اس نے دونوں ہاتھ اس طرے سے رکھے ہوئے اور زمین پر بیٹھا ہوا ہے ہس کے کیا بولتا ہے چیتن سنیل سر نے بھی نوٹن کی اچھی گھر رکھی ہے بتاشے یہاں رکھے ہوں اور مجھے کہہ رہے تھے کہ ہر قبر پر بتاشے رکھوں گا اور بھائی تو کون سے اس میں ہے سینئر ہے جونئر ہے کون ہے بیسہ اب تیرے سے بات کر رہا ہوں سنیل سر نے بھیجا ہے تجھے اور یہ دھیرے دھیرے اندھیرے سے میں ہو گیا دھیرے دھیرے سر کا اور اس نے نا جیسا کی انہیں یاد ہے بوری ہوتی نا بوری اس طرح کا کچھ پہن رکھا تھا اس نے اسے لگا کہ یہاں پر رخوالی کا نہ ہو کوئی آدمی اس نے وہ سارے بتاشے بینا گینے رکھ دیئے اپنے بیگ میں اور بیگ اٹھا کر سر کی طرف دکھاتا ہے ہو گئے جی ہو گئے تو وہاں سے کسی سینئر نے بولا کہ آ جاؤ باہر لیکن گن لیے نا کتنے ہیں ہاں ہاں ابھی گن لیتا ہوں اب یہ وہاں پر ایک قبر کے پاس زمین پر بیٹھ گیا اور بتاشے نکال نکال کر قبر پر رکھ رہا تھا قبر کے پاس میں مطلب باہر اس قبر کے اوپر نہیں سائیڈ میں جو تھوڑی سی جگہ تھی وہاں رکھ رہا تھا جب اس نے ایک بولا تو اسے کسی نے ریپیٹ کرا ایک دو تین سر یہ کیا بے فکوفی کروارے ہو آپ کو مطلب یہ کوئی طریقہ ہے یہ تو آپ نوٹنگی کروارے ہو سر سنیل جر سنیل جر آکاش انکر گیٹ کے باہر کوئی دکھنی رائے سے ہے سب لوگ پتا نہیں کدھر چلے گئے اسے ڈرانے کا یہ نیا طریقہ ہے اس نے سارے بتاشے وغیرہ وہیں چھوڑ دیئے سر یہ تو بیکار کی بات ہے ایسے کیسے کام چلے گا یہ گیٹ تک پہنچنے میں میں تب گیٹ سے اندر آنے میں ایک منٹ پورا نہیں لگا تھا گیٹ تک پہنچنے میں دس پندرہ منٹ ہو گئے گیٹ تک نہیں پہنچائی لڑکا وہ لوگ دکھ بھی نہیں رہے ہیں اندھیرہ کافی ہے ایک ہلکی فلکی سی روشنی کہیں سے جو ہے بس وہ ہے اور چاروں طرف گھنا جنگل ٹائپ کا سا ہے باہر بھی پیڑی پیڑ ہے آپ تھوڑا ڈر لگ رہا ہے سر یہ میرے ساتھ آپ اس طرح سے مزاک مت کریے اور آپ سب گئے کاؤں ہو چار پانچ اب اس نے پلٹنا شروع کرا دھیرے دھیرے تو وہاں کوئی بیٹھا ہوا اس کی طرف پیٹ کر رکھی ہے اور بتاشے گھن رہا تھا اس نے پوچھا کون ہے اس کی ہسی بتا رہی ہے کہ وہ بہت دیل سے انتظار کر رہا تھا کوئی یہ سوال کریں دوبارہ کہا ہے اس نے کی کون ہے تب ہی سنیل سر کی آواز آئے کہ ہماری طرف پلٹ کر تیز بھاگ اس نے کیوں کیا کس لیے کچھ نہیں پوچھا اس نے واسطہ میں پلٹ کر بھاگنا شروع کر دیا اور یہ گیٹ اس نے اس طرح سے مطلب ایک پیر فس آیا اور جمپ کر کے باہر آیا دیکھتا کیا ہے کہ وہاں تمام لڑکے کھڑے ہیں خریب پچیس تیس لڑکے کھڑے ہیں جو کی اندر سے اسے دکھے ہی نہیں تو ٹھیک ہے ہاں میں ٹھیک ہوں سر یہ آپ نے جو کیا نا یہ گلت ہے میں نے کیا کیا ہے ہم سب کہیں گئے ہیں سب سے پوچھ لے سب نے کہا نہیں ہم یہی پر کھڑے تھے ہم تیر کوئی لگاتار دیکھ رہے ہیں تو سیدھا آ رہا تھا پھر اس کے بعد پلٹ کر کھڑا ہو گیا کیا ہوا کیا تھا کہاں پہلی بات تو آپ سب کہیں چلے گئے تھے جب سے وہیں کھڑا ہے سربیکار کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ جو آدمی لڑکا جو بھی آپ نے بھیجا ہے بہت درابنا ہے اس کا میک اپ کس نے کیا ہے ہم نے کسی کو نہیں بھیجا میں بس تیرے کو یہاں سے باہر لانا چاہ رہا تھا تو ٹھیک ہے اس نے کہا میں بلکل ٹھیک ہوں لیکن آپ نے کسی کو تو بھیجا ہے نا اندر اس نے کہا میں نے کسی کو نہیں بھیجا اب یہاں سے اسے تھوڑا کلیر دکھ رہا ہے وہ آدمی وہ انسان وہ پریت جو بھی ہے کس کو چیتن کو باقی کسی لڑکے کو نہیں دیکھ رہا وہ گیٹ کے باہر آیا یہ باقی سب لڑکوں کے پیچھے چھپ رہا ہے اس کو جو ڈر لگ رہا ہے سنیل نے کہا کہ اگر کچھ دیکھ رہا ہے تو مجھے بتا اس نے کہا ہاں بھائیہ وہ جو یہ اندر تھا جو بھی آدمی آپ نے جو لڑکا بھیجا ہوا تھا وہ اب باہر آ گیا ہے اور دھیرے دھیرے میری طرف بڑھ رہا سنیل نے مطلب اس کے ہاتھ میں پانی کی باٹل دی اور کہا کہ بس اسے ایک گھونٹ پانی پی اور اپنے پاس ہی رکھ باٹل کو اس نے پانی پیا اور اس کے پاس باٹل ہے سنیل نے پوچھا کہ اب کہیں دیکھ رہا ہے اس نے کوشش کری دیکھنے کی ادھر ادھر چیتن نے کہہ رہا ہاں وہ دیکھتا رہا ہے لیکن وہ وہیں بیٹھا ہے اسی قبر کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور وہ جو آپ نے بتاشے دیئے وہ گھن رہا ہے یا تو تُو نے میرے ماتا پتا کی اور میری بات سن لی اس لیے بول رہا ہے کہہ رہا نہیں میں نے کسی کی بات نہیں سنی اور میں کیسے سنوں گا آپ کی بات اب یہاں دونوں ایک دوسرے کو جتانے میں لگ رہے ہیں میں مانتا ہوں بھوت پریت آتما نہیں ہوتے دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میں مانتا ہوں کہ یہ ہوتے ہیں یہ دونوں کی باتیں پلٹ گئیں کیونکہ اس سے چیتن کو صاف یقین ہو گیا جو میں نے دیکھا یہ میرے من کا مہم نہیں تھا اصلی تھا حقیقت تھی اور جو سینئر ہے اسے یہ بات ہنڈر پرسنٹ پروو ہو گئی کہ یہ میرا مزاگ بنا رہا ہے کیونکہ میں اچھے سے وہ بھوت پریت آتما نہیں بولا پایا اس کہانی میں یہ چیز نہیں سمجھائی کہ ان دونوں میں سے کس کی شکتی کس کا اورہ کس کی ایک لگن اس پریت سے اسے باہر رکھ پائی ورنہ پریت تو ایک طرح سے انوائٹیڈ تھا آ چکا تھا اب تو کھیل شروع ہونے والے تھے لیکن ہوئے نہیں سمجھ نہیں آیا کہ کیوں اور کس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھٹکتی آتما ہے اسے آپ نے کوئی بھی ایسا کچھ بھی گفٹ کرا جو کہ اس کا فیوریٹ ہے تو وہ آپ کی دو سے تین خواہشیں پوری کر دیتے ہیں آپ کو ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم کسی سے انسان سے مانگتے ہیں کہ بھائی تو ہمارے کو ایک گھڑی گفٹ کر دے ایسا کچھ نہیں ہے آپ کے مند کی سن لیتے ہیں یہ جو سنا ہے میں نے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور پریتو کے بارے میں اپنی رائے میں نہیں کہتا کہ آپ پوزیٹیو رکھو یا نیگٹیو رکھو بس ایک نیوٹرل رہو اور یہ مانو کہ جیسے ہم سب انسان ایک دنیا میں ہیں ایسے ہی ان کی بھی ایک دنیا ہے اچھا رہے گا کہ دونوں ایک دوسرے کے دنیا میں کوشش نہ کریں آنے جانے کی ورنہ کہانی یہاں آ جاتی ہے آج کی کہانی میں اتنا ہی آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی مجھے بتائے گا ضرور اچھے لگی تو لائک شیئر سبسکرائب کرئے گا کومنٹ میں لکھے گا جیویر بالا جی مہارانج آپ کا نام آپ کی جگہ ہے سو تینکیو سو مچ فور ووچنگ میرا نام لیتنے ملاقات کروں گا آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں ہر ہر مہدیو جی بھولینات تانواد موسیقی